دوستو آج بات کریں گے سولر کی مطالق میں تو آپ کے سامنے کبھی ایسے نہیں آیا ہوں پہلے ویڈیو میں میں آتا تھا آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے بعد آتا رہوں گا اور سولر اور بیٹری کے مطالق ڈسکس کریں گے جو بھی کوئسٹن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں سولر سے بیڈلی بنانا ایک آسان عمل بھی ہے اور مفت بھی ہے پہلے تو خرچہ کرنا پڑتا ہے لیکن وابڈا کے بیلوں سے جان چھوڑانا اور یہ بہت ضروری ہے بیل بھی زیادہ آتے ہیں کبھی ٹینشن والے بیل آ جاتے ہیں جرمانے آ جاتے ہیں تو اگر آپ کا سولر سسٹم چھوٹا لگا ہے یا بڑا لگا ہے یہ ملٹی میٹر آپ کے لئے بہت فائدہ ماند ہے قیمت تو آج کل مجھے پتہ نہیں ہے پہلے میں نے لیا تھا دو تین سال پہلے چڑی سو روپے کا آج کل میں بتا دوں گا آپ کو لیکن یہ بہترین ڈیوائس ہے سولر سسٹم آپ کا ہو بیٹری میں مسئلہ آیا ہو پنکے میں مسئلہ آیا ہو وائرنگ میں مسئلہ آیا ہو کسی ایک سولر میں مسئلہ آیا ہو تو آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہو کہ کونسہ سولر میں میرا خراب ہے کونسہ صحیح کام کر رہا ہے کونسہ صحیح نہیں کر رہا ہے کتنی امپیر نکل رہے ہیں یہ سب آپ اس ڈیوائس سے معلوم کر سکتے ہو اور بہت آسانی سے خود اپنا سسٹم صحیح کر سکتے ہو اگر آپ کے چار سولر لگے ہیں آپ کے چھ سولر لگے ہیں آپ کو مستری اور انجنئر منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کے پاس یہ ڈیوائس ہے آپ خود چیک کریں گے چیک کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے کسی ایک وائر میں ایک لیمپ میٹر ڈالیں گے اور یہاں چالیس پر سلٹ کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ سولر اتنی امپیئر نکال رہا ہے یہاں آپ کو ڈسپلی میں نظر آ جائے گا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ سولر صحیح ہے اور یہ خراب ہے اور اس کی اتنی امپیئر ہونے چاہیے اور اس کی اتنی امپیئر ہونے چاہیے جتنے بورٹ پر لکے ہوتے ہیں وہ تو نہیں نکلتے جیسے چوٹے سولر کا آٹھ امپیئر بڑے سولر کا زیادہ ہوتا ہے چھالیس امپیئر کا پچاس امپیئر کا تو وہ آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہو تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو گیپ آیا تھا انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے آپ کا ساتھ ضروری ہے جتنا بھی مجھے ملا ہے آپ کے کامنٹس سے آپ کے علاج کی وجہ سے ملا ہے اللہ ہم سب کو خوش رکھے اللہ حافظ